فیل ناکس کو یا یہ کو یا علف کو ختم کرتے ہیں تو اس کا جو سیگہ ہوتا ہے جو اس کا قابل استعمال جو اس کی فارم ہوتی ہے وہ ہمیں پڑی تھی آج ہم فیل مزارے کی گردان جو ہے فیل ناکس بھی اس پر غور کریں گے قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ گردان کرتے وقت جہاں کہیں دو حروفی علت کٹھے ہو جائیں تو مادے کا جو حرف علت ہوگا وہ حضف کر دیا جائے گا اور سیگہ کا حرف علت بدلہ یا حضف نہیں کیا جا سکتا یہ ایک بقادہ قاعدہ ہے فیل ناکس کے حوالے سے مثال کی طور پر یعنی آپ دیکھیں وہاں پہ آئین کے بعد دو واو آگئے ہیں تو اس میں جو مادہ کا واو ہے جس کو سرخ رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے اس کو امیٹ کر دیا جائے گا ڈلیٹ کر دیا جائے گا اور یہ بن جائے گا تاد اونا اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں تاد او وینا یہ ایک لفظ بنتا ہے اس میں جو واو ہے وہ مادہ کا ہے یعنی اس کے اثر روٹ کا ہے اور اس کے بعد پہ یہ بھی آ گیا تو ہم نے کیا کیا کہ واو کو ڈلیٹ کیا ہے اور یہ کو ڈلیٹ نہیں کیا تو وہ بن جائے گا تاد او اینا یا اور یہ بن جائے گا تاد اینا ہم اس کی قرآن حکیم سے مثال دیکھتے ہیں کہ کیا تم پکارتے ہو بط کو یعنی بال اس بط کو اور چھوڑ دیتے ہو سب سے اچھے خالق کو اس میں آپ غور کر سکتے ہیں تاد اونا یعنی اگر ہم اس کے اس سے پہلے جو فارمیشن ہے جہاں کے دو حرفیں لطائے ہوئے ہیں اور یہ جو تاد اونا ہے یہ ان میں سے ایک واو کو کیری کر رہا ہے دوسری مثال ناظرین ہم سورہ نو سے لیتے ہیں یعنی حضر نولہ اسلام نے فرمایا اے میرے رب بے شک میں نے دعوت دی اپنی قوم کو رات دن لیلم و نہارا رات دن اس میں دعوتوں پہ غور کریں کہ اس میں بھی یعنی وہی واو کیری ہوئی ہے یعنی ایک واو کیری ہوئی ہے جو کہ مادے کی حرفیلت نہیں ہے بلکہ وہ اس ٹینس کی اپنی فارمیشن میں آتی ہے وہ مادے کی حرفیلت نہیں ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ناظرین سورہ المائدہ کی آیت ہے یحرفون القالما ان موادئے ہی وانسو حزن ممہ زکرو بے ہی یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے الفاظ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بدل دیتے تھے اور ان کو جو نصیت و وائز کیے ہوتے تھے ان کو بلا دیتے تھے جو رمائنرز ہوتے تھے یا ذکر ہوتا تھا جو نصیتیں ان کو کی ہوتی تھی ان کو بلا دیتے تھے نسو کا لفظ بالکل اسی قیدے کے مطابق بنا ہے کہ جب دو حرفیلت کٹھے ہو جائیں گے تو مادے کا حرفیلت حضف کر دیا جائے گا اب ایک اور قرآن حکیم کی آت پر غور کرتے ہیں سورہ سجدہ کی آیت نمبر چوبیس ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً يَحْدُوْنَا بِأَمْرِنَا لَمَّا سَبَرُوْ اور پھر اللہ تعزیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے ان کے سردار ان کے امام مقرر کیے جو کہ ہدایت دیتے تھے ان کو ہمارے حکم کے ساتھ جبکہ ان کو صبر کی بھی زورت پڑتی تھی یعنی حالتِ صبر میں وہ اپنے ہمارے احکامات کو وہ بجا لاتے تھے اور اس پہ ہدایت دیتے تھے تو گویا یہاں پہ یحدونہ کا لفظ قابلِ ذکر ہے اور یہ اسی حصول کے تحت بنا ہے جو کہ ہمارا آج کا لیسن ہے کہ جب دو حروفِ علت کٹھے ہو جائیں گے تو ہم ان میں سے جو مادہ کا حرفیلت ہوگا اس کو حضب کر دیں گے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیل مزارے کی ناکس کی گردان ہے بابِ نصرہ سے وہ کیا ہے مثلا آپ کی طور پر آپ دیکھیں ہم لیتے ہیں دعا سے یعنی دعواء اس کا جو واحد کا سیگہ ہے مذکر مثلا ہے یدعو اور اس کا جو تصنیہ کا سیگہ ہوا وہ ہوگا یدعوانے اور جمع ہوگا یدعونا اور منس کا سیگہ ہوگا تدعو تدعوانے اور یدعونا اور اسی طرح مذکر ہوگا حاضر میں تدعو تدعو وانی اور تدعونا اور پھر منس کا حاضر کا سیگہ ہوگا کہ تدعینا تدعوانی اور تدعونا اور متقلم کا سیگہ ہوگا ادعو اور ندعو یعنی میں دعوی دیتا ہوں اور ہم دعوی دیتے ہیں اسی طرح دیکھیں تدعوونا یعنی آپ دیکھیں وہاں پہ آئین کے بعد دو واو آگے ہیں تو اس میں جو مادہ کا واو ہے جس کو سرخ رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے اس کو امیٹ کر دیا جائے گا ڈلیٹ کر دیا جائے گا اور یہ بن جائے گا تدعونا ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں تدعووینا یہ ایک لفظ بنتا ہے اس میں جو واو ہے وہ مادہ کا ہے یعنی اس کے اثر روٹ کا ہے اور اس کے بعد پہ یہ بھی آگیا تو ہم نے کیا کیا کہ واو کو ڈلیٹ کیا ہے اور یہ کو ڈلیٹ نہیں کیا تو وہ بن جائے گا تدعو اینا یا اور یہ بن جائے گا تد اینا الٹی ملٹی تو گویا کہ دیکھیں یہاں پہ مقابلہ تھا یا میچ تھا واو کے اور یہ کے درمیان دو واو آگئے تھے یعنی دو حروفِ علت آگئے تھے تو ہم نے واو کو ڈلیٹ کیا یہ کو نہیں کیا قاعدہ کیا ہے قاعدہ یہ ہے کہ جو مادہ کا حرف علت ہوگا اس کو ڈلیٹ کیا جائے گا اور جو گردان کی بدولت ہوگا اس کو ڈلیٹ نہیں کیا جائے گا اس کو رکھا جائے گا اور یہ جو تدعو اینا سے تدعو اینا جو بنا ہے یہ اسی حصول کے تحت بنا ہے کہ اس میں سے ہم نے واو کو ڈلیٹ کیا ہے تو لہٰذا آج کے لیسن میں آپ جب گردان پہ غور کرتے ہیں یا جب کبھی بھی دو حرف علت کٹھے آ جاتے ہیں اور آپ کو اس کو ٹریٹ کرنا ہو اس کو قابل استعمال بنانا ہو تو آپ اس کا پہلے والا جو حرف علت ہوگا مادہ والا اس کو ختم کریں گے اور جو گردان کی بدولت ہوگا اس کو آپ برقرار رکھیں گے تو ناظرین پھر آج کا آپ کا ہونور کی یہ ہوگا کہ آپ قرآن حکیم کو سٹڈی کرتے ہوئے مختلف جو فعل ناقص ہیں وہ دریافت کریں اور دیکھیں کہ ان کی کنسٹرکشن میں یعنی جب آپ اس کو فعل ماضی میں لے کے جائیں گے یا فعل مضالے میں لے کے جائیں گے تو آپ کو اس کی کنسٹرکشن کی سمجھ بھی آئے جائیں اور آپ کو یعنی اس کے پارٹس کو سیگمنٹس کو لے کے بنانا اور پھر اس کو سیگمنٹس میں تحلیل کرنا یہ دونوں کی پریکٹس ہو جائے گی اور یہ تب ہی ممکن ہوگا اگر آپ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کریں اور فعل ناقص ایون اس کے ساتھ فعل اجوف اور اس سے پہل جو فعل مثال تھا ان پہ بھی غور کریں اور ان کی کلاسیفکیشنز بنائیں اور ان کو پہچاننے کی اشناکت کی پریکٹس کریں اور ساتھ ان کو ٹریٹ کرنے کا جو عمل ہے جو ہم نے مختلف قوائد میں پڑا ہے اس کی بھی پریکٹس کریں اس کی بھی مشکر کریں تانکو ناظرین